دینئر صحافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق میں نے جرنل باجوا سے پوچھا آپ کی مولانا فضل رحمان سے کتنی ملاقاتی ہوئی ان کا جواب تھا میری ان سے چار تفصیلی ملاقاتی ہوئی پہلے ملاقات دوہزار اٹھارہ میں ہوئی شہد کاکان عباسی اس وقت وزیراعظم تھے فاتہ کا مرجر ہو رہا تھا مولانا ان زمام کے خلافتے اس کینز کی سیٹے کم ہو رہی تھی مولانا نہیں مان رہے تھے وزیراعظم نے مجھے بلایا میں اور ڈی جی آئی ایس آئی جرنل نوید مختار وزیراعظم آفیس چلے گئے مولانا عبدالغفور ایدری اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے ہمارے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا حکومت کی مدت ختم ہو رہی تھی اگر اس وقت مرجر نہ ہوتا تو پھر ہماری ساری میند زائیں ہو جاتی لہٰذا ہم نے جیسے تیسے مولانا کو منع لیا لیکن مولانا میرے ساتھ ناراض ہو گئے میری ان کے ساتھ دوسری ملاقات دوہزار انی کی گرمیوں میں ہوئی جرنل فیض امید نے مجھ سے کہا سار مولانا آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں میں نے انہیں بلا لیا یوں مولانا اور مولانا عبدالغفور ایدری جرنل فیض امید کے ساتھ میرے گھر تشریف لے آئے یہ ملاقات اچھی نہیں رہی اس میں میری مولانا سے ٹھیک ٹھاک تلق کلامی ہو گئے مولانا چاہتے تھے آپ اپوزیشن کو قومی اسمبلی سے استیفوں کے لیے مجبور کریں ان کا کہنا تھا آپ آسف علی زرداریوں شباہ شریف سے کہیں یہ استیفے دے دیں میں نے جواب دیا میں ان کو کہنے والا کون ہوتا ہوں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن مولانا مجھ پر زور دے رہے تھے جس کی وجہ سے میری ان سے جڑپ ہو گئے مولانا کو یہ بھی اتراز تھا انہیں ڈی آئی خان سے ہرایا گیا جبکہ حصل صورتحال یہ تھی علی امین گنڈا پر وہاں واقعی مضبوط تھا اور مولانا اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے برحال جرنل فیض امین نے درمیان میں آ کر ماحول ٹھنڈا کیا میٹنگ کے آ کر میں مولانا نے جرنل فیض امین اور مولانا ہیدری کو بیر بجوا دیا ہم کمرے میں اکیلے رہ گئے تو مولانا نے میرے گھٹنے پکڑ لئے میں گھٹنے چھڑاتا رہا لیکن مولانا نے مجھے ہلنے نہیں دیا جرنل باجوا خاموش ہو گیا میں نے اس کے بعد پوچھا مولانا آپ سے کیا منوانا چاہتے تھے جرنل باجوا کا جواب تھا آپ اسے چھوڑیں یہ میری اور مولانا کی ذاتی گفتگو تھے میں نے اسرار کیا تو جرنل باجوا نے مجھ سے وعدہ لیا آپ یہ باتیں لکھیں گے اور نہ کسی کو بتائیں گے میں نے وعدہ کر لیا اور میں آج تک اس وعدے کی پابندی کر رہا ہوں جرنل باجوا کا کہنا تھا میری ملانہ سے تیسری ملاقات دوہزار انیس میں اس وقت ہوئی جب یہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے ان دنوں دہشتگردی کے واقعات ہو رہے تھے ہمیں خطرہ تھا اگر خدا نہ خاص تھا مولانا کے درنے میں کوئی واقعہ ہو گیا تو سینکڑوں لوگوں کی جاننے چلی جائیں گے لہٰذا میں نے جرنل فیض امیز سے کہا اور وہ مولانا کو میرے پاس لے آئے اس بار ان کے ساتھ اکرم دورانی تھی میں نے جرنل صاحب کو روک کر پوچھا جرنل فیض کے مولانا سے تعلقات کیسے تھے ان کا جواب تھا مولانا جرنل فیض امیز سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے اور ان کے ایک دوسرے سے بہت اچھے تعلقات تھے برحال مولانا تشریف لائے اور میں نے ان سے عرض کیا آپ حکومت کو کمزور کیوں کر رہے ہیں اس سے ملک کمزور ہو جائے گا آپ قوم پر رہم کریں مولانا کا جواب تھا آپ عمران خان سے استیفہ لیں حکومت کو فارق کر دے میں نے ان سے ایک بار پھر عرض کیا میں وزیراعظم سے استیفہ لینے والا کون ہوتا ہوں میرا لہجہ ذرا سکتا لہٰذا میری مولانا سے اس بار بھی تلق کلامی ہو گئی لیکن صورتحال پچھلی مرتبہ جتنی ٹینس نہیں تھی میں چاہتا تھا مولانا دھرنا ختم کر کے واپس چلے جائیں اور حکومت چلنے دے لیکن مولانا نہیں مان رہے تھے لہٰذا یہ میٹنگ ختم ہو گئی میں نے پوچھا کیا مولانا نے آپ کو انکار کر دیا تھا جنرل باجوا کا کہنا تھا مولانا نے سیدھا جواب نہیں دیا تھا وہ بات گول مول کر کے نکل گئے جنرل فیض امید نے ان کے بعد مجھ سے کہا آپ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دے میں مولانا کو منع لوں گا اور پھر واقعی مولانا چند دن کے بعد دھرنا ختم کر کے واپس چلے گئے مجھے بعد ازاد جنرل فیض امید نے بتایا سر میں نے چودری شجات اور پرویز علائی سے بات کی تھی انہوں نے مولانا سے رابطہ کر کے انہیں دھرنا ختم کرنے پر رازی کر لیا میری ریڈنگ تھی مولانا کو محسوس ہوا ہوگا دھرنے سے حکومت پر کوئی خاص نینٹ نہیں پڑھ رہا لہٰذا انہیں کوئی سیدھ پیسے چاہیے تھا اور جنرل فیض امید نے چودری برادران کے ذریعے انہیں وہ پیسے دے دیا شاید ان لوگوں نے کوئی گولی بھی کرائی ہوگی جو عمومن ایسے حالات میں کرائی جاتی ہے بارحال یوں دھرنا ختم ہو گیا جنرل باجوا نے اس کے بعد مجھے بتایا میری مولانا فضل الرحمان سے آخری ملاقات 26 مارت 2022 کو اسلام آباد کے بیمیس میں ہوئی مجھے عمران خان نے پرویز کھٹک کے ذریعے وزیراعظم عوث بولایا جنرل ندیم انجم بھی میرے ساتھ تھے وزیراعظم نے ہمیں منڈیڑ دیا آپ اگر اپوزیشن کو عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر قائل کر لے تو میں اسمبلیہ توڑ کر نئے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں ہم نے وزیراعظم عمران خان کے کہنے پر اپوزیشن پارٹیوں کو لیڈروں کو بھی میس میں دعوت دی وہاں شباہ شریف بھی تھے اور بلاول بھٹو بھی خالد مقبول صدیقی بھی اور مولانا فضل الرحمان بھی میں نے اپوزیشن کو ساڑھے چار گھنٹے قائل کیا کہ آپ حکومت کو پائن سال پورے کرنے دے لیکن وہ لوگ نہیں مانے میں نے آخر میں ان سے کہا آپ کامیاب ہو چکے ہیں آپ نے وزیراعظم کو دبا لیا ہے لہٰذا آپ اگر یہ استیفہ دینے اور اسمبلیہ توڑنے پر راضی ہیں تو آپ یہ پیشکش قبول کر لیں اور فریش منڈیٹ لے لیں شباہ شریف اس آپشن کے لیے راضی ہو گئے لیکن مولانا اور بلاول بھٹو نہیں مانے بلاول بھٹو نے مجھے یہ دمکی بھی دی جنرل صاحب آپ اگر ہمیں مجبور کریں گے تو میں پبلک میں جا کر بتاؤں گا ہمیں اسٹیبلشمنٹ عدم اعتماد واپس لینے پر مجبور کر رہی ہے یوں یہ ڈائلاغ ختم ہو گیا میں نے وزیراعظم کو اپنی ناکامی سے اطلع مطلع کر دیا عمران خان اس وقت تک سائفر پاس رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ شاید ہمارے ڈائلاغ کا انتظار کر رہے تھے ہم جب ناکام ہو گئے تو اگلے دن ستائیس مارچ کو وزیراعظم نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں سائفر لہرہ دیا یہ رجیم چینج کا بیانیاں لے کر عوام میں چلے گئے میں نے جرنل باجوا سے پوچھا کیا مولانا آپ سے ناراض ہیں ان کا جواب تھا مجھے یہی محسوس ہوتا ہے اور اس ناراضگی کی تین وجوہات ہیں ہم نے اس زمانے میں مدرسہ میں ریفارمز شروع کی تھی مولانا یہ نہیں چاہتے تھے مدرسہ بورڈ پر ان کی اجاداری تھی ریفارمز کے بعد یہ اجاداری ختم ہو گی اور میدان میں جامعہ ترشید جیسے نئے پیلرز بھی آ گئے مولانا اس پر خفا تھے دوسری وجہ فاتہ مرجر تھا اور تیسری وجہ دوہزار انیس میں میری ان کے ساتھ تلق کرامی تھی میں نے ان سے پوچھا تحریک عدم اعتماد میں آپ لوگوں کا کیا کردار تھا جرنل باجوا کا جواب تھا ہم نے اسے رکوانے کی کوشت ضرور کی تھی لیکن عدم اعتماد کرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا یہ آسف علی زرداری کا پروجیکت تھا مارچ دوہزاری کس میں سینٹ کے الیکشن میں جب یوسف رضا گلانی جیت گئے اور عمران کان کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ آر گئے تو آسف علی زرداری بانپ گئے فوج اب حکومت کی پوچھ سے ہٹ گئی ہے لہٰذا یہ ایکٹیو ہو گئے میں نے کہا لیکن اسٹیبلشمنٹ نے چھ مارچ دوہزار اکیس کے ووٹ آف کانفیڈیس میں حکومت کا ساتھ دیا جرنل باجوا نے تسلیم کیا ہاں یہ بات درست ہے ہم نے اعتماد کے ووٹ میں حکومت کی مدد کی تھی لیکن یہ ہماری طرف سے آخری سپورٹ تھی جس کے بعد زرداری صاحب نے پوری اپوزیشن اکٹی کر لی مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ تھے یہ سارا کام ان کی سربراہی میں ہوا تحریک عدم اعتماد کے وقت جرنل فیض امید کور کمانڈر پشاور تھے اور یہ اس گیم سے اٹھتے میں اغانستان کی ایشو میں زیادہ مصروف ہو گیا تھا میں اس پکچر میں اس وقت دوبارہ آیا جب وزیراعظم عمران کھان نے مجھے اس میں دوبارہ انوالو کیا میں نے فیکس کی تصدیق کے لیے ایک درمیانی ذریعے سے جرنل باجوا سے رابطہ کیا اور انہوں نے ان فیکس کو حقیقت قرار دیتے ہوئے علف دینے کا اقرار کیا